اس وقت ہم عوشکنداز اور جلال آباد کا جو مرکزی سڑک ہے اس پہ ہم کھڑے ہیں گزشتہ تقریباً بیس سال سے یہ سڑک تعمیرنوں کے انتظار میں تھا یہاں کے لوگ منتظر تھے کہ حکومتیں اس سڑک کی تعمیرنوں کریں کیونکہ یہ سڑک بگروڈ جلال آباد اور عوشکنداز کے ہزاروں خاندانوں کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل سڑک ہے تو الحمدللہ وزیرالہ خالد فرشید کی خصوصیت توجہ اور سعید سویل آباد کی کاوشیوں کے ویے سے ہماری حکومت نے اپنے پہلے سال ہی اس روٹ کی جو تعمیرنوں کا کام شروع کروایا یہ ہمارے مرہوم شاہ صاحب سعید جعفر شاہ جو ہمارے صوبائی صدر بھی تھے پی ٹی آئی کے ان کا بھی ایک انتخابی وعدہ تھا ان تین بڑے دیہاتوں کے لوگوں کے ساتھ تو آتے ہی الحمدللہ ہم نے اس پہ عمل درامت شروع کر آیا ماضی کی حکومتوں نے نہ اس کے لئے ایک روپیہ رکھا تھا نہ نہ اس کی ایک انچ روڈ بنانے کے لئے کچھ وسائل رکھے تھے نہ کوئی کلوٹ نہ نالی کچھ بھی اس روڈ کے لئے نہیں رکھا تھا اور گزشتہ بیس سال سے یہ روڈ عدم توجی کا شکار تھا جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے یہاں پہ سالہ سال سے خاک و دول سہا ہے الحمدللہ ہم نے پھر کوشش کی ہے کہ اس سڑک کی تعمیرنوں کا کام بہتر انداز میں ہو جو کچھ عوامی شکایات تھی اس کے میار کے حوالے سے اس پہ بھی سید سویل عباس نے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو متعلقہ محکمے کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ اس سڑک کا کام میاری ہونا چاہیے اس میں کسی بھی قسم کی جو کتائی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی ہم سب کی یہ کوشش ہے کیونکہ یہ عوام کے سرمائے سے بن رہا ہے اور بہت عرصے بعد بن رہا ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم مل کے اس روڈ کی تعمیر کا کام میاری کریں دیکھیں جہاں جہاں کلوٹس بند پڑے تھے سالہ سال سے وہاں پہ ہم نے جو آرسی کی نالیاں ہیں وہ ڈلوا دی ہیں جہاں کلوٹ کی ضرورت تھی وہاں کلوٹ بھی بنوا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ آنے والے وقت میں مہینوں میں اس کی جو سائٹ ڈرینز ہیں وہ بھی ہم بنوا لیں اور اپنے لوگوں کے لئے ایک پاہدار اور مضبوط سڑک دیں اس کے ساتھ میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ اس سڑک کا خیال رکھنا اس کے اوپر پانی کے بہاؤ کو روکنا اور غیر ذری جو ہمارے ہاں کھیتوں سے کھلیانوں سے باہر پانی نکل کے روڈ کو ڈیمیج کرتا ہے اس سے سڑک کو محفوظ بنانا وہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے میار کے حوالے سے عوام نے جتنی بھی مصبت فیڈویک ہمیں دی ہے انشاءاللہ اس کو انکورپریٹ کر کے جدر جدر چند خرابیاں ہیں کمی بیشیاں ہیں وہ ہم دور کریں گے اور ایک اچھی سڑک میاری سڑک اپنے لوگوں کو دیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہماری حکومت ہے اس کا وعدہ ہے اسی چوک پہ ہم نے تقریباً چھ سال پہلے دوزار پندرک کے انتخاب میں اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تحریک انصاف کو ووٹ دیا تو ہم آپ کے لئے سب سے پہلے گاؤں کی سڑک کی تعمیر کا کام کریں گے پھر پانی کا انتظام کریں گے پھر بجلی کا انتظام کریں گے الحمدللہ ان وعدوں پہ ہم عمل درامت کر رہے ہیں میں سعید سویل عباس کا بھی مشکور ہوں اور میں وزیراللہ خالد خرشید کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے خود سے دلچسپی لے کے ہمارے گاؤں جلال آباد اوشکنداس اور بگروٹ کے لوگوں کے ساتھ جو ایک وعدہ تھا جو ان کی ایک ضررت تھی جو ان کا ایک حق تھا وہ پورا کیا یہ ہمارا اوشکنداس گلگت کا روڈ جو ہے یہ 1988 سے پہلے بنا ہے اس کے بعد سے اس کی ایک دفعہ میٹلنگ اس کی ریپیرنگ ہوئی تھی تو پچھلی مرتبہ جب ڈاکٹر اکوال صاحب کا دور تھا تو انہوں نے اس کا مو ضرور کالا کروایا تھا اس روڈ کا لیکن اس کی ریپیرنگ اچھے سے نہیں ہوئی تھی اور چونکہ یہ بہت ایک اہم روٹ ہے اگر آپ کا کیج بند ہو جاتا ہے تو سارا سکردو اور راولپنڈی دونوں کا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ یہاں سے گزر سکتا ہے تو یہ بہت زیادہ اہم روٹ ہے اس کے میٹلنگ جو ابھی ہو رہی ہے یہ بہت ٹیکنیکلی اچھی ہو رہی ہے ہم نے مشینری بھی دیکھیا اس کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے بیس پچیس سال کے بعد جو نا یہ روٹ جو ہمارے جو میٹل جو روٹ ہے بن رہا ہے یہاں پہ تو وہ واقعی تھا کہ ابھی جو میں جا کے آیا ہوں گلگٹ ہے وہ پنڈی سا ہے تھا کوئی دو تین دن پہلے تو جا کے میں نے دیکھا ابھی اس کا جو روٹ جو جب بنایا ہوا وہ تو ہمیں تو صحیح نظر آ رہا ہے تو بات میں پہلے جو جو سسٹم ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں باہر فیلحال جو ہے نا تو میں جو روٹ دیکھا وہ روٹ مجھے صحیح نظر آ رہا ہے جو بنایا ہوا ان لوگوں نے باقی تو آئے کوئی بیس پچیس سال پہلے یہ روٹ کا جو حالت تھی تو مشکل تو ابھی بھی ہمارے ساتھ تھے جو حالت یہ بنی ہوئے ابھی ان لوگوں نے یہ بنا کے اس طرح چھڑوایا ہے جو پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کہا یا کوئی صحیح بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے ابھی جو میٹی جو ہے سارے جو دکندار ہے جو گھر ہے جو بیٹھ رہے ہیں جو چکن شاپ والے جو بیٹھ رہے ہیں سارے سکھ پریشان بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ وہ میٹی کی وجہ سے دھوڑ کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا باقی ہے کہ پچیس سال کے بعد جو بن رہا ہے یہ جو جا رہے ہیں جو ہمارے تحریک انساف والے جو ہمارے سور آباد صاحب جو ہے ان کا ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں جو جس نے یہ کام شروع کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ